تو پشاور والوں کی میں بہت بتا رہا تھا پتھان بھائی ہمارے بڑے سمجھدار ذہین ہوتے ہیں اور پتھان بھائی تو کیا ہوتا ہے پشاور میں ایک خان صاحب نے کالیج کھولا پڑے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں نا کالیج کھولا پشاور میں اس کا نام کیا رکھا گل خان گرلز کالیج اور نیچے بریکٹ میں لکھا تھا آن لی فر بوائز ایک خان صاحب برف لے کے جا رہا ہے اس کو غور سے دیکھ رہا ہے منعہ خان صاحب برف کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہا ہو تو میں سمجھ نہیں آ رہا ہے اس میں صورات بھی نہیں ہے پھر لیگ کرا سے کر رہا ہے تو ایک خان صاحب اگر کلفٹن میں مل گیا تو وہ موٹر سائیکل پہ پیزا آٹ کا پتہ پوچھتے پھر رہے تھے بیگم پیچھے بیٹھوئی تھی تکلیف سے کرنا رہی تھی پیزا آٹ کا پتہ بتاؤ یار پیزا آٹ کیدھر ہے پیزا آٹ کیدھر منعہ خان صاحب بابی کا لگ رہا ٹائم پورا ہو گیا ہے کسی میڈرینٹی ہوم لے کر جاؤ اب پیزا آٹ کا پتہ گزرو کہ نہ سمجھا کرو یار پیزا آٹ پچھونا ڈیلیگری فری ہوتا ہے تو کیا ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہی ہے اور کیا ہو رہی ہے